اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں شلجم کی گوجیا کی ریسپی بہت ہی مزیدار بہت ہی ہلکی پھلکی سے یہ ڈش ہے اور کبھی کبھی سادہ سا کھانا بھی بہت اچھا لگتا ہے وائٹ را اس کے ساتھ ہم اس کو کھاتے ہیں کھانا پسند کرتے ہیں مگر یہ روٹی اور پراتھے کے ساتھ بھی بہت اچھی لگتی ہے ڈش اور اس میں اگر کھاتے وقت دیسی گی یا مکھن ڈال لیں تو یہ اس کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے ہم پنجابی لوگ اس کو مکھن اور دیسی گی کے ساتھ بہت پسند کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے لیا کوارٹر کپ آئرس میں میڈیم سائز کا ایک پیاز ڈال لیا اور وان ٹیبل سپون اس میں لیسن پیس کے ڈال لیا ہے اور اس کو سوتے کر لیا ہے تھوڑا سا اور اس کے اندر ہم نے ایڈ کر دیا ہے وان ٹی سپون کے قریب ادرک اور ایک میڈیم سائز کا ٹرماتر باریکار اس کو کسا سوتے کیا ہے اور اب اس کے اندر ڈال لیں گے سبز مرچیں پیسی ہوئی جو ہم نے فریز کی ہوئی ہیں ایک کیوب اڈ کر دیں گے اب اس کو ڈال کے ہم نے ڈالنے ہیں نمک مرچ بغیرہ ہلدی ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون وان ٹی سپون ہے اس میں صرف مرچیں اور وان ٹی سپون ہی اس میں نمک گیا تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس میں ٹرماتر جو ہیں وہ بلکل میٹ ہو جائیں گل جائیں گھول جائیں اور جو آئل ہے ہمارا وہ سیپریٹ ہو جائیں ہم نے اس میں آئل ڈالا ہے آپ چاہیں تو دیسی گی میں یا دوسرے گی میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ ہر طرح سے ہی مزے کی لگتی ہے یہ ہم نے ہاف ٹی سپون ڈال دیا اس میں کلونجی اس سے بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کو بہت اچھا سا بھون لینا ہے جب اس کا آئل سیپریٹ ہو جائے پھر اس میں ہم نے سبزی آڈ کرنی ہے ون کے جی ہم نے شلجم لے کے ان کو پیل کر لیا ہے کٹ کے دھولیا ہے اچھی طرح سے اب ان کو مکس کر دینا ہے اس میں اور اس میں ڈالنا ہے ہاف کپ کے قریب پانی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ہاف کپ اس میں پانی آڈ کیا اور اس کو بند کر دینا ہے ککر کو اس کو پریشر دینا ہے ہم نے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد یہ بلکل ٹھئی تھا گل چکے ہیں اور ان کو ہم نے آنچ دیز کر کے پانی ٹرائے کر لینا ہے جو اس میں ایکسٹر پانی ہے اور اس کو میچ کرنا ہے اچھی طرح یہ ہم نے چینی آڈ کر دی اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب آپ چاہیں تو گوڑ یا شکر آڈ کر سکتے ہیں اور یہ ہم نے دیسی گی کے دو ٹیبل سپون بارکیس میں آڈ کر دیئے اور اس وقت چاہیں تو اس وقت کر لیں اگر کھاتے وقت چاہیں تو کھاتے وقت ڈال لیں کھاتے وقت بھی ڈال لیں تو بہت اچھے لگتے ہیں دیسی گی یا مکھن تو اب اس کو ہم نے اچھا سا میچ کر لیا تیز آنچ کے اوپر پانی ٹرائے کر لیا نمک چکھ لیا تھا نمک مارا تھوڑا تھا ہم نے اور ایڈ کر لیا اور یہ گرم سالہ ڈال دیا ہے وان ٹی سپون اور یہ بہت اچھی سی ہماری بجیہ تیار ہے اب اس کے اندر ہم نے ہینڈ فول ڈال دیا گرین کورینڈر سبز دھنیا اس میں ایڈ کر دیا ہے بہت فریش والا اور یہ بہت زیادہ ہم اس میں ڈالتے ہیں بہت اچھی لک آتی ہے اس کی تو یہ بہت اچھی مزیدار سی ہماری بجیہ تیار ہے اور بہت ہی آسان اور لائٹ سا یہ کھانا ہے بنانے میں بھی آسان ہے اور کھانے میں بھی زود حضم ہے یہ تو اس کے ساتھ وائٹ رائز ہم بہت شوق سے کھاتے ہیں تو آپ اس طرح سے بنا کر دیکھیں اللہ کرے آپ کو بہت پسند آئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ